اسلام نیکو میں ہوں اس نین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں راول پینڈی میں موجود ہوں عمران حان صاحب ابھی پرسو یہاں پہنچیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں سر بیک پک رہا ہوا ہے مکمل پیکنگ ہے کہاں سے آئے ہیں کیوں آئے ہیں جی میں ویسے تو کینیڈا سے آئے ہوں اور یہاں عمران خان کے حقیقہ ازادید میں ہم شریک ہونے آئے ہیں انشاءاللہ ہماری دعا ہے اور جو ہماری ایفورٹ ہے انشاءاللہ ہم پوری دیں گے عمران خان کے ساتھ کینڈرہ سے آئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل پیکنگ کے ساتھ آئیں کتنے دن کی پیکنگ کر کے آئے ہیں مجھے تو دس دن تو آلڈی ہو چکے ہیں اب انشاءاللہ کیونکہ ایکسٹینڈ ہو گیا تھا تو انشاءاللہ 26 سے خان صاحب خود آئیں گے تو آپ انشاءاللہ ان کے ساتھ شریک ہوں گے جیسے خان صاحب حکم کرنے کے ویسے کریں گے انشاءاللہ خان صاحب اگر کہیں کہ بیٹھنے دس پندرہ دن بیٹھ دیں گے آپ بلکل بیٹھ جائیں گے پوری تیاری ہے کینڈا سے آپ یہاں پہنچ گئے ہیں وجہ کیا ہے کون سی محبت ہے امران حان کے ساتھ کہ آپ وہاں سے یہاں آگئے ہیں درنے میں سرکوں پر بیٹھنے کے لئے امران خان سے تو محبت ہے ہی لیکن ہمیں اپنے مل سے بھی محبت ہے جو بھی ہمارے ملک کے لئے اچھا کرے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے اور امران خان نے ہمیں سمجھ دیئی ہے شعور دیا ہے اس قوم کو شعور دیا ہے کہ کس طرح ہم پہلے ہم ایک دھوکے میں تھے یا ایک غلامی کی زندگی گزارے تھے لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں تھا تو خان صاحب کا بڑا شکریہ نہ کرتے ہیں ایک وہ سچا مسلمان سچا امت ہی ہے جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے وہ روشن کرتا ہے اور ان کے خلاف جو بھی نام اس کے خلاف جو بولتے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو ہمارے ان کے لئے جان بھی آتا ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف پاکستان کے مطلیف جاروں سے بلکہ دوسرے ممالک سے لوگ یہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں کیندرہ سے ہیں جی اسلام نہیں کہاں سے آئے ہیں میں پاکستان سے آئے ہیں قضا نہیں کہہ رہا ہے میرے آپ کہاں سے آئے ہیں میں ہیدر آباد سندھ سے آئے ہیں ہیدر آباد سندھ سے آپ یہاں پہنچ گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں بھی ایک بہگ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے ایک بڑا سا بہگ انہوں نے پیچھے پہننا ہوئے سار مکمل پیکنگ کے ساتھ آپ یہاں ہیں کیا وجہ ہے کیا کرنے ہیں کتنے دن کی پیکنگ کر گیا ہیں کچھ پتا نہیں کتنے دن کی پیکنگ ہے کیونکہ پتا نہیں ہے کتنا ٹائم آر لگے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح لوگ مکمل پیکنگ کر کے ہیدر آباد سے کینڈڈا سے سین سے یہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں یہ جو شذب ہے ہان صاحب ابھی آئے نہیں لوگ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں سر ہان صاحب کا کیسا ویلکم کریں گے انشاءاللہ جتنا ہوتا ہو سکے گا جتنا ہو سکے گا کریں گے جی اسلام میں سر ازاد کشمیر سے آئے ہوں ازاد کشمیر کہاں سے آئے ہیں کوٹلی سے ازاد کشمیر کوٹلی سے آپ یہاں پہنچے ہیں ابھی ہان صاحب نے پڑسو آنا آپ بعد میں بھی آ سکتے تھے کیا وجہ ہے دو دن پہلے آگئے ہیں اصل میں ہم دیکھ رہے ہیں محول بھی دیکھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے دوستوں کو کال دیں کہ باقی بھی آئیں تاکہ جتنے بھی لوگ آ سکیں ہم خان صاحب کا بڑے اچھے طریقے سے استقبال کریں کتنی تو داد میں لوگ ہو گئے تھے داد میں کیا صاحب ہے بس خان صاحب کے آنے کی دیر ہے اور الحمدللہ لوگ دو دو رہا رہے ہیں دور دور سے بہت شکریہ جی خان جی سائی کہاں سے آئے ہیں گونگ شریف سے گونگ شریف سے کہاں سے راجنپور سے راجنپور سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دورہ ہے جس میں کیس میں بستر ہے بستر ہے بستر لے گیا ہے جوان مکمل پیکنگ کے ساتھ ہے ایک بیک پیچھے پہنا ہویا ہے آپ اتنی دور سے یہاں پہنچ گئے ہیں راجنپور سے یہاں پہنچ گئے ہیں کیا جشو جذب ہے خان صاحب کو بس دیکھنا ہے خان صاحب ہمارا لیڈر ہے اچھا لیڈر ہے خان صاحب ہمارا لیڈر ہے بلکل لیڈر ہے ہم اس کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے ہیں وہ ہمارا لیڈر کہتا ہے میں خدا کے آگے جھکتا ہوں آدمی کے آگے نہیں جھکتا ہمارا لیڈر اچھا ہے ہم اس کے لئے جان بھی دے سکتے ہیں جی آپ یہ جذبہ دیکھ سکتے ہیں پاکستانیوں میں یہ کرتے ہیں کیا آپ میں مزدوری کرتا ہوں یہ لگ رہا ہے یہ مزدوری کرتے ہیں ایک مزدور راجنپور سے یہاں پہنچ گیا ہے اس میں کمبل بسترہ ہے اور اس میں کپرے ہیں اور مکمل تیاری کے ساتھ ہے کتنے دن بیٹھنا پڑے تو بیٹھ جائیں گے جتنے دن عمران خان کہے گا کہ بیٹھو ہم بیٹھ جائیں گے رولوں پہ بیٹھ جائیں گے جب عمران خان کہے گا کہ واپس ہی جو ہم جائیں گے کیا وجہ کیوں محبت ہے اتنی عمران خان باس عمران خان سے پیار ہے ہمیں آپ یہ اندازہ لگا لیں پاکستانیوں کی محبت کا پاکستانی اس طرح مطلیف شہروں سے راول پینی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور مکمل پیکنگ کے ساتھ پہنچ رہے ہیں کہ اگر ہاں صاحب کہیں گے بیٹھنا ہے بیٹھیں گے اگر ہاں صاحب کہیں گے آگے بڑھنا ہے تو آگے بڑھیں گے خلامی کرنی پڑے گی لیکن آپ سے یہ ملتی کروں کہ حقیقی آزادی کے لیے خدارہ خدارہ عمران خان کے ساتھ دیں کیونکہ آپ خود اندازہ لگائیں اگر میری کسی کے ساتھ بھائی ہے دوست ہوں میرے کسی کے ساتھ لڑائی ہے تو آپ پہلے بھاگ جاتے ہیں عمران خان بائیس کروڑ عوام کے لیے کھیلا کھڑا ہے کس لیے کھڑا بائیس کروڑ عوام کے گولی لگنے کے باوجود بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا کیوں نہیں ہلا کہ یہ میری عوام کسی کے آگے نہ جھک سکے یہی وجہ ہے کہ ہمیں بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے میں تو یہ کہتا ہے کہ میری عمر بھی اس کو لگ جائے میرے تو ہر وقت یہ دعا ہے آپ لوگوں پر اسے منتی ہے دعا ہے کہ آپ عمران خان صاحب ساتھ دیں اور جتنا ہو سکتے اپنے بھائیوں کو اکھٹا کریں یہ حقیقی ازادی ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے آئے تو یہ آپ سے منتی ہے بھائی جہاں میں اپٹا باز سے آئے ہوں اپٹا باز سے آپ یہاں پنڈی پہنچ گئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے سر کیا وجہ ہے پہلے آنے کی اتنا ہی کہیں گے کہ اگر یہ اب بھی نہ جاگی نہ تو پھر اللہ ہی حافظ ہے پھر اللہ ہی حافظ ہے اپٹا باز سے آپ یہاں آگئے ہیں آپ تو بعد میں بھی آسکتے تھے ہم پہلے اسی لئے آگئے ہیں خان کو ویلکم کرنے کے لیے آپ تو ویلکم کرنے کے لیے ہزارہ ہی ہے ہزارہ ہزارہ ہی ہے اور کون بات کرنا چاہیں گے یہ بات کی ہے یہ بھی اس طرح لے کے آئے ہیں اس طرح پاکستان کے مطلیف شہروں سے لوگ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں لوگ یہاں جشن میں آرہے ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں پوچھتے ہیں کیا وجہ اتنی حوشی کی اور کیوں اتنے حوش ہے جی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن بہت حوش نظر آرہے ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ آپ نے ہمیں دیکھا ہم لیبرٹری چوک سے خان صاحب کے ساتھ آرہے ہیں اور انشاءاللہ آج خوشی کا سماعہ ہے یہ مہارچ جو ہے یہ جناب حقیقی ازادی کا مہارچ فیسٹل ہے فیسٹل فیسٹل بولتے ہیں کیا بولتے ہیں خوشی کا سماعہ ہے یہاں جو ایک کریں گے پاکستان کی عوام نکلے گی چوڑ ہو اور ڈک ہو اور لٹیروں کو بگائے گی اور یارہ سو روپے کا جو انہا روٹو ملا واپس لیں گے انشاءاللہ آپ بتائیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ابھی سے رونگے لگ گئی ہیں لوگ پہنچنا شروع ہو گیا ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ کتنی تداد میں لوگ پہنچیں گے انشاءاللہ یہاں غیرت مند راولپنڈی کے لوگ جو ہیں وہ بار نکلے ہیں اور بیس سے پچیس لاکھ لوگ پہنچیں گے عوام کا سمندر ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ان کی گولیاں کم پڑ جائیں گی ہمانے سینے انشاءاللہ کم نہیں پڑیں گے سر کہا جار عمران حان کی جان کو ہترہ بھی ہے راولپنڈی عمران خان کو اللہ پاک اس کو سلامت رکھے اور بائیس کروڑ عوام کی ماں و بہنوں اور بچوں کی دعائیں جو ان کے لئے خطرہ بنانا چاہتا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جو ان کے خلاف پروپٹہ کا کرنا کر رہے ہیں ان کے خلاف خطرہ بنے عمران خان صاحب ہمارا حقیقی لیڈر ہے اور عمران خان جو حقیقی لیڈر ہے خان صاحب آپ نے پیچھے نہیں اٹنا ہم پھون کی آخری قطرہ تک کھڑیں آپ دیکھ رہے ہیں ان کو چھپیس کو بھی پہنچے تھے چھپیس کو بھی پہنچے تھے پچیس کو بھی پہنچے تھے انشاءاللہ کبھی نہیں پیچے آٹیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ پہنچنا شروع ہو گیا ہے مطلیف شہروں سے جی اسلام لیں گو میں بلوچستان کوئٹہ سے بلوچستان کوئٹہ سے آپ یہاں پہنچ گئے ہیں سار کتنی دور سے آپ یہاں پہنچ گئے ہیں کیا وجہ کیوں آئے ہیں کیا جوشو جذب ہیں لیبرٹی چیز چوک سے لے کر اور یہاں تک آدھا سپر یعنی پیدل آدھا تک ہمیں ٹرانسپورٹ میں کیا ہوا ہے خان صاحب کے کال کے لئے انشاءاللہ خان صاحب آ جائے گا اس کے بعد بھی مزید خان صاحب جتنے کال دے دے گا ہم انشاءاللہ تیار ہیں کتنی دیر بیٹھیں گے کیا تیاری ہے انشاءاللہ خان صاحب جب تک کہیں گے انشاءاللہ ہم آخری خون کترے تک انشاءاللہ تیار ہیں جان بھی آذر ہے جان بھی آذر ہے انشاءاللہ